رحمت رمضان سب سے پہلے تو میں ٹی وی ون کا شکریہ دا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے ہمیں مدعو کیا اس پروگرم میں حسن میرے پاس آئے تھے آڈیو لے کے تو اس کے جو الفاظ تھے اشار تھے جو نات کے تو وہ کسی ایک ایسے شخص کے تھے جو کہ مدینہ منورہ جانا چاہ رہا ہے لیکن کسی وجہ سے جان نہیں پا رہا اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے تو جیسے جیسے نات کے اشار آگے بڑھتے جاتے ہیں اس کے جو عشق رسول ہے وہ بھی بڑھتا جاتا ہے تو اب اس کو جب میں نے ویجولائز کیا تو میں چاہ رہا تھا کہ نات کے ذریعے سے ایک میسج بھی جو ہے عوام تک جائے تو جو ہم نے اس کا سٹوری بورڈ بنایا وہ کچھ ایسے تھا کہ ایک شخص جو کہ بزنس مین ہے دنیا بھر وہ گھوما ہوا ہے لیکن وہ حج یا عمرے پہ نہیں گیا کبھی اور اب وہ اپنی لائف کے اس سٹیج پہ آگیا کہ وہ بستر مرک پر ہے اور اب جبکہ وہ جانا چاہ رہا ہے لیکن وہ جا نہیں جا سکتا تو وہ جو اس کیفیت سے گزر رہا ہے کہ میں ریکاور ہوں اور میں جاؤں تو اس کی جو احساسات ہیں وہ حسن آسم نے بیان کیا تو اس میں بس میں یہ ایٹ کرنا چاہوں گا کہ جو آخری جو مصرہ تھا نات کا وہ کچھ ایسے کہ ان کے درسے نہ مایوس پلٹا کوئی اتنا خوش کر دیا جتنا رنجور ہے تو لیکن ہم نے اس نات میں یہ دکھایا کہ اس شخص کی اینڈ میں ڈیتھ ہو جاتی ہے صحیح نہ نہ وہ مدینہ گیا نہ وہ مطلب ریکاور ہوا لیکن اب وہ کس چیز سے مطلب کیا چیز اسے خوش کرتی ہے تو وہ ہم نے یہ دکھایا کہ اس کو کلمہ طیبہ نصیب ہوتا ہے اور وہ بھی عشق رسول کی برکت سے جو اس کو اپنے آخری علمات میں محسوس ہوئے سنیں حسن سے اگر جی بلکی جی حسن میں سب سے پہلے تو آپ کا اور ٹی وی ون کا اور آپ کی پوری ٹیم کا بہت بہت شکر گزاروں کہ آپ نے مجھے موقع دیا تو جو نات ہے اس کے شروع کے کچھ اشار آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا دل تڑپنے بلکنے پہ مجبور ہے دل تڑپنے بلکنے پہ مجبور ہے کیا کروں میں مدینہ بڑی دور ہے اس سے کش دیری مدینہ میں چاہ رہ گر ہے اس سے کش دیری مدینہ میں چاہ رہ گر ہے زخم جو جمینی رسنی میں مسور ہے زخم جو جمینی رسنی میں مسور ہے آگے شاعر بڑا خوبصورت شعر کہتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جان جس نے بھی ان کی محابت میں دی جان جس نے بھی ان کی محابت میں دی وہ تو واللہ مرحوم و مغفور ہے جان جس نے بھی ان کی محابت میں دی وہ تو واللہ مرحوم و مغفور ہے بات ہے لی نظر کی یہ ہے کیا خسنی بات ہے لی نظر کی یہ ہے کیا خسنی وہ بشر ہے مگر نور نور ہے دل بناتا نہ کیا پھر مدینے کو گھر ہے دل بناتا نہ کیا پھر مدینے کو گھر ہے میرے گھر سے مدینہ بہت دور ہے دل تڑپنے بھی لکھنے پہ مجبور ہے کیا کروں میں مدینہ بڑی دور ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سرود اسکری صاحبہ یہ تو واقعی ہر مسلمان کا دل بلکتا رہتا ہے کہ اس کو حاضری کا موقع ملے حقیقت ہے حسن صاحب نے جیسے کہا یہ میرا اپنا بھی مشاہدہ ہے کہ بہت سارے ایسے افراد ہوتا ہے سب سے پہلے میں معذرت چاہوں گے ایکچولی وہ رمضان کا رات دن کا جاگنا اور کچھ لیکچرز بھی ہیں جس کے وجہ سے میرا گلہ بہت زیادہ پروم کر رہے ہیں مگر آپ بہت خوب بول رہی ہیں ماشاء اللہ آواز تو بلکل احساس بھی نہیں ہوا اچھا اچھا